کررہ ارز پر سب سے طاقتور اور بڑی دسامت رکھنے والے جانور ڈائنو سار ایک دم دنیا سے کیسے ختم ہوئے تھے؟ یہ گتھی اب سلج رہی ہے نئی تحقیق میں کچھ حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں جن سے ڈائنو سارز کے خاتمے کی کہانی بارے پتہ چلتا ہے امریکی ریاست شمالی ڈکوٹا میں چٹانو میں دفن فوسیلز اس بات کا ثبوت ہے کہ تقریباً ساڑھے چھے کروڑ سال قبل قرآن ارز سے آخری ڈائنو سار کے خاتمے کے دن کیا ہوا تھا؟ ماہر حیاتیات روبرٹ ڈی پالما اور ان کے ساتھوں کی تحقیق کو بی بی سی نے ایک تاریخی دستاویزی فلم ڈائنو سارز ڈا فائنل ڈیو ویڈ ڈیویڈ آٹنڈ بارڈ میں فلم بند کیا ہے گزشتہ ایک دہائی سے شمالی ڈیکوٹا کے ہیل کریک نامی پہاڑی سلسلے میں واقع فوسلز سے بھرا ہوا ٹینس نامی مقام ڈی پالما کی تحقیق کا مرکز رہا ہے دوہزر انیس کے بعد سے ڈی پالما اور ان کے ساتھیوں نے اس مقام پر کریٹیشیس دور کے خاتمے کے بارے میں بہت سے مضبوط دعوے کیے ہیں جب انیس سو اسی میں پہلی بار سیارچے کے زمین سے ٹکرانے کے اثرات کا نظریہ پیش کیا گیا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے زمین پر کوئی وسیع عریض گڑا موجود نہیں تھا اس کا واحد ثبوت دو مقامات تھے جہاں ایریڈیم نامی تابکار دہات کی کافی مقدار پائی گئی تھی ایریڈیم ایک ایسی دہات ہے جو زمین پر انتہائی کم مقدار میں ملتی ہے لیکن خلا سے آنے والے شہاب ساکب میں خاصی مقدار میں پائی جاتی ہے اب دنیا بھر میں سیکڑوں مقامات ہیں جہاں ایریڈیم کی بڑی مقدار ظاہر ہو رہی ہے 1991 میں اس حوالے سے تب ایک بڑی پیشرفت ہوئی جب جنوبی میکسیکو میں جزیرہ نمائی یوکاٹان کے علاقے میں چکسو لوب نامی گھڑا دریافت ہوا ایک سو اسی کلومیٹر چوڑا اور بیس کلومیٹر گھڑا یہ گھڑا ظاہر کرتا ہے کہ یہ کم از کم دس کلومیٹر چوڑے سیارچے کے شمندر میں ٹکرانے سے پیدا ہوا ہوگا اس ٹکراؤ کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سونامی کی بڑی لہروں کو جنم دیا جو چٹانوں کا ملبا اور ایریڈیم کی بڑی مقدار کو دور تک بہا لے گئی اور اس کے نتیجے میں ایک انتہائی طاقتور ہیٹ ویو بھی پیدا ہوئی زیادہ تن ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ سیارچے کے ٹکراؤ کے مرکز کے تقریباً سترہ سو کلومیٹر کے دائرے کے اندر تمام جاندار فوری طور پر بھسم ہو گئے اور یہاں زندگی کا مکمل خاتم ہو گیا جب سیارچہ زمین سے ٹکرایا تو چٹانے پگل کر ایک میلی میٹر موٹی کانچ کی گولیاں بن گئیں یہ گولیاں اتنی ہلکی تھی کہ شاک ویو کے اثر سے وہ 32 سو کلومیٹر تک اڑ کر جا سکتی تھی دراصل ڈی پالما کو یہ شفاف گولیاں اسی مقام سے ملیں اور حیران کن طور پر یہی گولیاں ٹینس کی ندیوں میں موجود قدیم مچنیوں کے فوسلز سے برامد ہوئیں ڈی پالما کا خیال ہے کہ یہ گولیاں اپنی مشتر کا خصوصیات کی وجہ سے چیکس و لوب تسادم کے اثر سے پیدا ہوئی تھی جن میں کچھ میں خود سیارچے کے ٹکڑوں میں بھی موجود تھی اس سے بھی زیادہ حران کن بات یہ ہے کہ وہاں ایک کچھوہ چھڑی سے چمٹا ہوا ملا ہے جس کے بارے میں ڈی پالما کا خیال ہے کہ یہ ٹکراو کے اثر سے اٹھنے والے تلاتم خیز لہروں کی وجہ سے ہونے والی علمناک موت کا ثبوت ہو سکتا ہے قدیم مشنیوں کے فوسل کی ہڈیوں اور خردبینی جیو کیمیکل تجزیہ کی بنیاد پر ڈی پالما کا حتمی دعویٰ ہیں کہ سیارچے کا زمین سے ٹکراو ساڑھے چھے کروڑ سو سال پہلے مئے کے مہینے میں ہی ہوا تھا اور وہ ڈائنو سارس کا دنیا پر آخری دن تھا اس روز کورا ارس پر ڈائنو سارس کی پوری نسل ہی بسم ہو گئی محققین کے مطابق سیارچے کے زمین سے ٹکراو کے تباہ کن اثرات صرف اسی ایک دن تک محدود نہیں تھے بلکہ اس عالمگیر تباہی کے اثرات آنے والے کئی برسوں تک جاری رہی اس دوران زمین کئی ہفتوں تک تاریخی میں ٹوبی رہی کیونکہ تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گرد اور اس سے لگنے والے آگ سے اٹھنے والے دھوئے نے سورج کو مکمل طور پر ڈھاپ لیا تھا اس تباہی نے ڈائنو سارس میت زمین کی پچھتر فیصد مخلوق کا خاتمہ کر دیا تھا کمپیوٹر سیمیولیشن اور اس گھڑے کی جگہ پر کی گئی تحقیق سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ٹکرانے والا یہ پتھر زمین کی سطح سے سانٹھ ڈگری کے زاویے سے ٹکرایا جس سے بے پناہ محولیاتی نقصان ہوا خلیج میکسیکو میں جن جٹانوں سے یہ پتھر ٹکرایا ان میں مادنی جیپسن کی وجہ سے سلفر یا گھندک کی بڑی مقدار موجود تھی جب یہ مواد فضا میں اوپر تک بلند ہوا اور آبی بخارات کے ساتھ ملا تو اس نے عالمی جارے کو جنم دیا یہ تباہی ڈائنو سارس کے بھی خاتنے پر منتج ہوئی جس کے نتیجے میں ممالیہ جانوروں کے دور کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا